سپرائز امان بھائیہ یہ کی طرح سپرائز؟ ارے یہی تو ہے سپرائز اور امان بھے ہم لوگوں نے یہاں پر ابھی پورے کے پورے رکھ دیئے پانچ ٹینک اور آپ کو ان پانچ ٹینکوں کو مارنا پڑے گا تم لوگوں نے ٹینک بھی بنانے شروع کر دیا تو قائد ہم لوگ بھی ٹینک بنا لیں گے ارے مور پہ لیکن ہم لوگ کیسے بنائیں گے یار؟ قائد ہم لوگ بنا لیں گے ٹینک مشکل نہیں ہے ارے بہت مشکل ہے ٹینک بنانا کیسے باتیں کر رہے ہیں ارے رکھ جا چوب ایک دو تین چار اور پانچ دیکھتے کہ پانچ ٹینک مارے جاتے کے نہیں ارے یہ تو مارے کے لئے میں ٹینک پکا بناوں گا تم لوگوں کو بتاو کہ میں ٹینک کیسے بناوں گا ایک منٹ گائز ارے ہمار پہ پہلے بتاو گائز دیکھو ابھی ہم لوگ روبوٹک بیس پہ جا کر یہ اور اس کا سائز بڑا کر دیں تو گائز یہ دیکھو یہ ہمارا ٹینک بن سکتا ہے ارے وہ تو یا رمان پہ گاڑی کو پیچھے کھینچ کے لے گا ایک سیکنڈ گائز اوکے تو گائز دیکھو اس کی ٹینک کی ایسی کی تیسی کر دی ہمارا ٹینک مطلب گائز ہماری گاڑی مرد ہو گئے لیکن اس کو ابھی پیل کر دیا ارے باپ رے باپ یہ کیا تھا یا رمان بھائیا گائز ابھی ہم لوگ اپنا ٹینک بھی بنائیں گے ابھی تو گائز اس کو مائنس کرتا ہوں میں ویسے ہم لوگ ایک ٹینک بھی بنا سکتے ہیں ارے یہ کیا گاڑی چل رہی ہے گاڑی نہیں ہے ٹائر ہے ہاں گائز ٹائر چل رہا ہے لیکن یا یہ تو ٹوٹ گیا ٹائر لیکن ڈانٹ وری گائز ہم لوگ اپنا ٹینک بنائیں گے تو ویسے گائز اپنا ٹینک بنانا شروع کرے گیا لیکن یا رمان بھائر یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ٹینک بنا سکتے ہیں میرا والا ٹینک تو چلتا بھی نہیں ہے ہاں گائز بھیسے اس کا والا ٹینک چلتا بھی نہیں ہے ہاتھ ہی رکھتے ہیں گائیز دیکھو اوکے ہاں ہے یہ تو چلی نہیں رہا آرے رمول بہر یہ تو ٹٹی ٹینک ہے یہ تو چلی نہیں رہا ہمارا ٹینک چلے گا ابھی ہوففلی گائی چلے گا ایسے گائیز میں نے کبھی ٹینک نہیں بنایا تو پلیز تمہیں مجھے جج مت کرنا دیکھو گائیز ہم لوگ ساتھ کھیلتے ہیں تو ہم لوگ ساتھ ہی ٹینک کو بنانے کی کوشش بھی کریں گے اگر ہم لوگوں نے ٹینک نہ بھی بنایا گائیز تو ہم لوگ ایٹلیس ایسی گاڑی بنا لیں گے جو ان کی ایسی کی تیسی کر دے گی ایک میں براچیو سورس بھی رکھے دیکھ لیتا ہوں لیٹس گو ارے ارمال میں آپ نے تو بہت زیادہ براچیو سورس رکھ دی ہیں واقعی ہم لوگوں نے کچھ زیادہ براچیو سورس رکھ دی ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ براچیو سورس کیا ان ٹینکس کو مار پاتے کی نہیں ارے ارمال بھائی کبھی بھی نہیں مار پائیں گے لیکن ان لوگوں کے اپنے روکیڈ ہیلتھ لیں گے یہ جو ہیلتھ گئی ہے یہ کسی اوٹ ٹینک کے روکیڈ نے آگے اس کو ہٹ کیا ہے اس ہی کی ہیلتھ چلی گی ویسے ہمارے براچیو سورس ٹک نہیں پائے لیکن دونٹ وری گائیز میں یہاں با رکھنے والا ہوں اگر ہم لوگوں نے آرمی رکھنی ہے تو ہلکے میں آرمی کو کیوں رکھیں گے یہ ٹینک تو یہی پر ٹوٹ جائیں گے آنا چوب یہ ٹینک یہی پر ٹوٹ جائیں گے تو دیکھنا چوب یہ بچیں گے تھوڑی میں نے بیٹا کو شروع کر دیا آپ دیکھتے ہیں باب رہ باب ہمار بیٹو آپ کے سارے کے سارے سپائنو سورس مجھے مار دیں گے ہاں گائیز سارے کے سارے ماریں گے ایک سیکنڈ گائیز ابھی تھری زینو سورس یہاں پر آ چکے ہیں تھری زینو سورس تو مر گئے براچیو سورس آگے ایک بھی ٹینک نہیں ٹوٹا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا ٹینک کی بنانا پڑے گا رہے بالکل صحیح کر رہا اپنا ٹینک بنو یہ اور ہی تھی یونٹ میں ابھی وہ مزہ نہیں رہا ہاں گائیز یہ کسٹم یونٹ ہے تو اور ہی تھی یونٹ کو ہم لوگ رکھی کی رہے ہیں چلو گائیز ابھی نہیں آئیے مرنے تو ان کو سارے کے سارے براچیو سورس مر چکے ہیں آپ گائیز منس کرو ان کو سائز ہو گیا اب نا گائیز آئی ڈونو یار بیسے کیسے بنے گا مجھے خود نہیں پتا یار امار پہ کیسے بنے گا آپ بول تو رہے ہو لیکن کیسے بنے گا آئی ڈونو یہ یہ کیا چیز ہے بھائی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یار ڈیکوریشنز میں جاتا ہوں گائیز ڈیکوریشن میں تو ہم لوگوں کو وہ چیز نہیں ملنے والی ایک سیکنڈ ٹینک کیسے بنے گا ارے امار بیسے کوئی تو طریقہ ہوگا ٹینک بنانے کا ہاں سنچے تو بھائی تانہ دے لے ارے امار پہ سنچے تو تانہ دے رہا کیسے چلے گا یار ارے یار کیسے بناؤں گا ٹینک رکو گائیز میرے خیال سے ہم لوگ روبورٹک پارٹس پہ جا کرنا یہاں سے ریڈ کلر کا ٹینک بناتے ہیں ہاں گائیز ریڈ کلر کا ٹینک بنائیں گے ایڈونو گائیز کیسے بنے گا ٹائر کے اوپر لگا ہوں ٹائر چلے گا سہی نا ارے بنداز چلے گا فکر مت کرو یار اوکے گائیز آئی ہوپ کہ ٹائر چلے گا ارے ارامان بھائی ٹائر نہیں چلے گا کیسے نہیں چلے گا ایک سیکنڈ میں سارا ٹرائی کرتا ہوں ٹائر چل رہا ہے ارے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ارے کیا کر رہے ہیں ارامان بھائی کیسے ٹینک بنا رہا ہے ایک منٹ گائیز اپنے ہی روکیٹ سارے کا ٹینک ٹوٹ گیا لیکن میرے ایک سیکنڈ گائیز یہ تو ٹائروں کے ساتھ تھوڑی جوڑنا تھا یار یہ تو گائیز بہت گلت ہو گیا ایک سیکنڈ رکو رکو اس کو منس کرتا ہوں ٹینک بنانا بھی گائیز کیا مشکل کام ہے ارے ارامان بھائی آپ کبھی بھی ٹینک بنانی سے کوئے ٹینک بنان سکوں کے نہ سکوں لیکن گائیز اپنی گاڑی تو اتنی سٹرونگ بنا لگا نا کہ تمہیں لگ پتا جائے گا ارے ارامان بھائی یہی موٹیویشن چاہیے آپ فکر مت کروئے طاقت واقت کی ایسی کی دیسی ارامان بھائی گاڑی سٹرونگ ہونی چاہیے ہاں جو گاڑی ہماری سٹرونگ بنے گا ٹھوڑا ٹیڑا میرا ہو جائے گا لیکن ہو کیرز گائیز پاورفل بنانی ہی ہم لوگوں نے ایک سیکنڈ ہاں یہاں پر تو میں پہنچ گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب میرے خیال سے یہاں سے یوں کرتا ہوں بلکل صحیح کر رہے گا ٹیڑا میرا تھوڑا تھا ہوڑا لیکن خیر ہے ہمارے منفیکچرنگ فال کبھی کبار ہو جاتا ہے آگے گائیز تھوڑا تھا منفیکچرنگ فال تو اب تم لوگوں پتا کہ ہو ہی جاتا ہے ایک لگانا پڑے گا یہاں پر ویسے میں ریڈ کلر کا بنائی کیوں رہا ہوں ارے رامان بھائیر یہ کیا بنا رہے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے غلط بات کیا بھائی تو اپنے پانچ ٹینک لیا ہے ہم لوگ ایک ٹینک بھی نہیں بنا سکتے کیا کیوں نہیں بنا سکتے بنا سکتے یار آپ بناو مست ٹینک بناو بے فکر ہو کے بناو ہاں چوب میں تو بے فکر ہو کر ہی بنا رہا ہوں ویسے تھوڑا تھا ٹیسٹ کریں گائیز کہ چل بھی رہے اوہ گائز کیا مست چل رہا ہے اب پتہ چلے گا تمہارے ٹینک تو چلتے بھی نہیں ہمارے ٹینک پکا چلیں گے ارے ہاں یار ہمارے مست چلیں گے اوکے گائز یہاں پر ابھی یوں یوں اور ساتھ میں یوں ارے یہ کیا اوکے سو گائز لگتا ہے کہ ٹینک کو تھوڑا تھا ہم لوگوں نے پیچھے کی طرف ایکسٹینڈ کر دیا ہے لیکن چلو کھہرے 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 گائز ہو جاتا ہے یار کھہرے کھہرے آپ ٹینک بناو ہاں ہاں چوب میں ٹینک بنا رہا ہمارا ٹینک بہت اچھا مست بنے گا ایک سکینڈ یہ رہا یہ رہا یہاں سے بس کو ایک تفاہ کور کرلوں تاکہ ہمارے ٹینک میں کوئی بھی گیپ نہ دیکھے اگر تو ٹینک کے آر پار دیکھ رہا ہوگا تو کیا ہی ٹینک لگے گا وہ ویسے کہ یہ ٹینک کم ہماری وہ فائٹنگ والی گاڑی زیادہ بن رہی ہے فائٹنگ والی گاڑی زیادہ بنے لیکن کھہر ہے آپ جلدی بناو مست بنا رہے ہاں چوپا میں اپنی تو پوری کوشی کر رہا ہوں میں دیکھیں ہم لوگ اس کو بہت پرفیکٹ طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے نا گائز پرفیکٹ کو چھوڑو ابھی کے لیے نا ہم لوگ بس کچھ بھی بنا لیتے ہیں تاکہ بس ہماری گاڑی تیار ہو جائے اسولی گاست ٹینک تیار ہو جائے اتنا ویٹ اس کے اوپر ڈھار رہی چلے گی تو صحیح نا ارے کیوں نہیں چلے گی بندہ دھوڑے گی فکر مت کر آپ بس بناو اس کو ٹھیک ہے بھائی چوپ تو کہہ رہا تو میں بنا رہو لیکن چوپا کرنا چلی تو ارے کیسے نہیں چلے گی ارے کیسے نہیں چلے گی اس کا باپ پر چلے گا فکر مت کرو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح چلتی ہے کی نہیں چلتی ویسے ابھی تک تو بلکل پرفیکٹ چاہ رہا ہے سب کچھ بس ٹائر کو ٹچ نہیں کرنا گا اگر ٹائر کو ٹچ کر دیا نا تو وہ ہو جائے گا غلط ایک سیکنڈ ارے یہ کھاپ کیسے لگے گا بہت مشکل ہے ارے رامان بے واقعی بہت مشکل ہے چلو گی بپ کرلو ارے اچھا ایک تو مشکل ہے تو گی بپ کرلو نا تو گی بپ کرلے بھائی میں تو اپنے گاڑی بنا رہا ہوں ارے رامان بے ہم لوگ کبھی بھی گی بپ نہیں کریں گے سنچین یہ جان بوچھ کے آپ کو اس طرح بورت آگے آپ گی بپ کرو لے کے یا رامان بے گی بپ بات کرنا نہیں بھائی چوب پاگل واگل ہوگے ہم لوگ کیوں گی بپ کریں گے ہم تو گاہیز مست گاڑی بنائیں گے اور اتنی مست گاڑی ہوگی کہ سب کو لگ پتا جائے گا اوکے سو گاہیز ویسے یہ میں نے کیا بنایا ہے ارے یہ کیا بنایا ہے رامان بے ٹٹی لگ رہی آپ تو یار ایک منٹ ایک منٹ جوب تو دماغ خرامت کا یار یہ تیرے کہنے پہ تو میں نے بنایا ہے ارے میرے کہنے پہ یہ بنایا ہے مجھے پتا ہوتا تھا یارمان بے میں کبھی بھی نہ کہتا بنانے کو ارے کور کر رہوں کر رہوں کر رہوں کر رہوں رک جائے گاہیز تھوڑا تا ڈیزائن اوپر نیچے ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں بس ٹائروں پہ ٹچنا ہو ٹائر پہ تو نہیں ہو رہا ٹائر پہ ٹچ نہیں ہو رہا کھہ رہے ارے ارمان بھائی اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے گھنٹا ہو گیا آپ سے ابھی تک ایک ٹینک نہیں بن رہا ارے ٹینک کیسے بنو اتنے ڈبے لگانے پڑے گائز لیکن ہو جائے گا ہو جائے گا یہ لگایا ہے یہاں پر اوکے گائز میں کوشی کرتا ہوں کہ میں جلی جلی کر لوں اپنا گائز بالکل نیچے کی طرف جا کر لگانا پڑے گا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے ارے رکجہ کیمرہ اوکے گائز یہ اور یہ اور یہ اور ساتھ میں یہ لیٹس گو ہاں گائز کور ہو گیا ٹائر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا کچھ بھی ٹائر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا پیچھے سے بیسے کون ہی دیکھتا ہے گائز ارے ارمان پیچھے سے کون تھی پیچھے سے مس کر رہا ہوں مس کر رہا ہوں نہیں یار مس کر آئیں گے تو بہت عجیب لگے گا تھوڑا تھا تو کرنے دو ارے چلو یار ارمان پیچھے کل لو کل لو کل لو اپنا دل کچھ کل لو یار اتنا ٹائم نہیں ہے آرے یہ کیا سیڈی بن گئی آرے باب رے باب یہ کیا کر رہے ارمان بھے اوکے یہ تو پتہ نہیں کیا سیڈی بن گئی ایک سیکر رکو اوکے ہاں اب ٹھیک ہے نا ہاں گائز اب ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا تا گیپ ہے تو اس کو بھر دیتا ہوں لیٹس گو آہ ایسے ٹینک تو نہیں لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہی لگ رہا لیکن چلو گائز اب ضائر سے بہت ہم لوگوں نے کچھ تو بنانا تھا ہم لوگوں نے فرینڈ تھوڑا غلط ہو گیا لیکن خیر خیر گائز ایک طرح وزن زیادہ ہو گیا ہے اب یہاں سے بھی کرنا پڑے گا کیا ایک میرے ٹو ملک رکو میں اس کو کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں ٹائے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے کیا ارے ہائیر امار پہ ٹائے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے نہیں گائز ٹائے کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا یہ تم سنچے جھوٹ نہ مت بول ایک تو اتنا مشکل ہو رہا ہے ارے مطلب گائز یہ کتنا خطرناک گاڑی میں نے بنائی ٹینک سوری گاڑی تھی ٹینک اب چلے گی تو سہینا لیٹس گو کیا مس چل رہی ہے خالی ہاتھ ہی چل رہی ہے لیکن چلو گائز ہم لوگ اس پہ اب ایک بڑا سا ویپن لگاتے ہیں اس کے اندر سے اتنا بڑا روکیٹ نکلے گا نا ارے یہ کیسا ٹینک بنایا چو بھائی یہ ایڈوانس ٹینک ہے تو چھوڑ دے اوکے لیٹس تو روکیٹ نکل بھائی ارے یہ کیا کیا ایسے روکیٹ ہی نہیں نکلے ہمارے ارے ہمار بھائی آپ کے ٹینک کی تو ایسی کی تو ایسی کر دی اچھا میرے ٹینک کی ایسی کی تیسی کر دینا بھائی اگر میں نے اپگریٹ کر دینا تو تم لوگ رو گے ارے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ رو ہیں آپ جلدی سے اپگریٹ کرو اوکے کائز اب بھی ہم لوگوں نے یہ روکیٹ لگاتے ہیں روکیٹ لانچر آپ دیکھتا ہمار ایک منٹ گائز ہمارے او بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے کائز ہم نا کچھ ایڈوانس ٹینک بناتے ہیں بہت ہو گیا اب تم لوگوں کو پتا چلے گا گائز یہ دیکھو ارے یہ کیا کر رہا ہے ہمار بھائی اتنا بڑا یہ کیا لگا دیا کیونکہ وہاں ڈر گئے کیا ارے ہمار بھائی اپنے کیا لگا ہے گائز یہ نا تھوڑا تو اس میں میں نے فرمولا مکس کیا ہے اپنا انڈیفیٹیڈ یونٹ والا تو گائز میرے خیال اب ان پانچوں کے پانچوں ٹینک یہ ایسی کی تیسی ہونے والی ہے ارے چھوپ اتنا بڑا توپ یہ پلازما بین ہے اور گائز ایڈوانس ٹینک ہے ہمارا تمہیں تو پتا ہے گائز ہم لوگ ایڈوانس چیزیں بناتے ہیں اور ایڈوانس ٹینک میں اتنا تو پھر ہوتا یہ ہے ارے ہمار بھائی مجھے تو اس سے بہت زیادہ ڈن لگ رہا ہے ارے چھوپ اس کے اندر سے تو بہت زیادہ پلازما نکلے گا گائز پلازما کینن یہ کم نہیں ہے اور تم لوگ اس کے ٹینک کا سائز دیکھو ایک منٹ یہ رہا اور ہمارے پلازما کینن کا سائز دیکھو اب بتا چلے گا تجھے ارے ہمار بھائی مست بنایا ہے اب تو ٹینک ہوا میں ہی اٹھ جائیں گے واقعی چھوپ لیکن ایک منٹ گائز یہ نا سوڑا سلو چلتی ہے تو میں نے سوچا تھا گائز کہ میں نا جیٹ انجن پہ جا کر پروائیڈ لفٹ بھائی دھکا اور نہیں لی لفٹ نہیں سوری 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 گائی یہ غلط تھے گوڑ مجھے یاد آگیا بلو ٹوورز ڈا اینمی گائز ہم لوگ نا اس کو اینمی کے باز دھکا دیں گے اتنا تیز سپیڈ سے یہ جائے گی نا ارے روما بے کیا بنا کر رہے چھوپ بڑی خطرناک میں گاڑی بنا رہا تو فکر مت کر ویسے گائز اگر بڑا لگا دوں ایک ہی تو کیا ہوگا اوک ارے بھائی گائز یہ دیکھو ویسے گائز میں نے بھی بڑے والا مائنس کیا ہے اگر تو گائز تم لوگوں کو یہ میری گاڑی پسند نہ آئی نا تو تم لوگ کمنٹ کر کے ضرور پتانا لیکن گائز میرا دل کہہ رہا ہے لٹریلی گائز میرا دل کہہ رہا کہ تم لوگوں کو میری گاڑی بہت پسند آنے والی ہے اوکے گائز بیٹا کو شروع کرتے ہیں لیٹس گو گائز میری گاڑی جا اوک بھائی صاحب ارے ارے کیا کر رہے ہیں روما بے آپ کی گاڑی کیسے ٹوٹ گیا ایک میں گلیچ ہو گیا آپ دیکھتے گائز اوک بھائی صاحب یہ دیکھ ارے ارے آپ کی گاڑی کیا ہے روما بے کیا مست چل رہے ہیں گائز اس گیم میں کبھی کبھی گلیچ پہ ہو جاتا ہے رکو گائز میں دوبارہ سے کرتا ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے تم لوگوں کو ارے باپ رے باپ یہ کیا گاڑی ہے روما بے آپ کی گاڑی تو مست ہے گائز ذرا نہ یہاں سے دیکھتا ہوں یہ کیا مزا آ رہا ہے کیا مست گاڑی بن گی گائز باتوں باتوں میں ایک مزالہ سلو موشن میں دیکھنا گائز یہ دیکھنا ارے روما بے یہ کیا مست ہوا میں اڑھ اڑھ کے مار رہی ہے ارے یہ کیا اوکے تو گائز یہ سوا ٹوٹ بھی رہی ہے دو دفعہ ٹوٹی ہے ہماری گاڑی اس کو تھوڑا سا سٹرونگ بنانا پڑے گا لے گاڑ دوبارہ دیکھتے ہیں یہ دو گائز دو ماہورے بھائی صاحب گائز گھوم پھوم کے سب کو ماہورے بھائی گائز یہ دیکھو ایک دفعہ دو دفعہ ٹوٹتی ہے ہزار دفعہ بھی ٹوٹ جائے پھر بھی آپ کی گاڑی بہت سٹرونگ ہے ارے واقعی آرمان بے یہ گاڑی تو زیادہ سٹرونگ ہے اتنا تیز کیسے چل سکتی ہے گائز دیکھو کیا مس اڑی ہے بھائی صاحب یہ کیا بھائی کیا مس گاڑی بن گی گائز ابھی تو ایک کینن اس کے اوپر لگایا تھا اگر دس کینن لگاو تو کیا ہی مزا آئے گا ایک میں دوبارہ دیکھتے ہیں آگے دوبارہ گاڑی ہماری ٹوٹے گی ہاں گائز دوبارہ ٹوٹے گی جب گائز یہ اوپر کی طرح اٹھ کیو رہی ہے اس کو اوپر نہیں اٹھنا چاہیے گائز یہ اٹھ کیو رہی ہے اتنے زیادہ جیٹ انجن لگا دی آپ کی گاڑی کیسے نہیں اٹھے گی وہاں کے گاڑی ہماری گاڑی کیسے ہی نہ اٹھے اور فس کی گئی دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں یہ مارے دو تین گاڑی مجھے بہت پسند آئی مجھے تو گائز بہت چارا پسند ہے ہاں اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن اب ذرا شرارت کی جائے اس کے آگے بھی ایک کینل لگا دیتا ہوں اب پتہ چلے گا اور اس کے سائیڈ پہ بھی ایک کینل لگا دیتا ہوں اب پتہ چلے گا ارے من پہ ایک اور طرف بھی لگا دے آرے گاڑی کیا مست پسند آئے گا ابھی تو میں نے پورا اپگریڈ بھی نہیں کیا تھا لیکن چلو گاڑی آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تھوڑا تھا لیگ بھی کر رہی ہے ہاں گاڑی تھوڑا لیگ بھی کر رہی ہے آرے نئی گاڑی گیم تھوڑا تھا لیگ کر رہی ہے پیل تو سب کو رہی ہے کیا مست چل رہی ہے رو بابے آپ کی گاڑی کیا مست خطرناک بن گئے کیا پیل رہی ہے او گاڑی واقع میں مار کے اڑ گئی نیچے کی طرف بھائی گاڑی کو زیادہ خطرناک بنی ہے ہماری نو ڈاؤڈ گاڑی بہت زیادہ خطرناک بنی ہے ایک دوبارہ دیکھتے ہیں گاڑی اس پہ گلیچ تم لوگ مجھے بتانا ہے مجھے سمجھ نیا ہے گاڑی اس پہ کیا گلیچ ہے ہماری گاڑی تو کچھ آتا ہے یہ انڈیفیٹیٹیٹ تو نہیں بن گیا یہ انڈیفیٹیٹیٹ بن گئی وہ گاڑی سب کو پیل کے نکل کے آگے کی طرف ایک سیکنڈ گاڑی یہ کہیں انڈیفیٹیٹیٹ تو نہیں بن گئی یہ انڈیفیٹیٹیٹ تو نہیں بن گئی مجھے ساتھ میں خوشی بھی ہو رہی ہے تم لوگ کمنٹ کے بتانا ہے کہ اس کو تھوڑ ہائیڈر تھا لڑوائے چاہیے کی نہیں ایک اور دفعہ دیکھتے ہیں گاڑی یہاں تو یہ مارتی ہے یہاں تو مرتی ہے کوئی تو گلیچ ہے گاڑی کوئی تو اس کے ساتھ پرابلم ہے لیکن دوبارہ دیکھتے ہیں گاڑی دو ٹینک مار دی اس نے ارے یہ کدھر گھوم رہی ہے آپ کی گاڑی تو ہوا میں اٹ گی یہ دو گاڑیٹ بھائی صاحب میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا گاڑی اس کا گلیچ اگر تم لوگ کو بھی سمجھ آگے تم لوگ کمنٹ کرے مجھے بتاتے ہیں یہ کیا گھوم رہی ہے گاڑی یہ دیکھو ایک سیکنڈ گاڑی ہے کہ کیا بنا دیا آپ نے آرہی ہے تو بھائی صاحب پورا کا پورا میدان ساپ کر دیا ہے اس ویڈیو کو یہیں پر انگر تم لوگ کمنٹ کے بتانے کے تم لوگ کو میری گاڑی کیسے لگی ہو اس میں کیا کیا آپ گریڈز کیے جائیں اور شاید گاڑی اس کو ہم لوگ کو انڈیفیٹر بنا دیں یہ تو کچھ زیادہ اچھا بن گیا ہم ملتے گاڑی اس نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی